اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم لوگوں نے انکم ٹیکس کا پرابلم نمبر ٹونٹی ون اٹیمٹ کرنا ہے جو بک کے پیگ نمبر فور ایٹی ٹوپے ہے تو اب اس میں دیکھیں بیسک سیلری سے لے کے اور یہ نوٹس میں فور نوٹس بتایا ہیں اس نے اور آپ سے کہہ رہا ہے یہاں سے آپ نے پروفیسر محمد اکرم کا ٹیکس کلیپلیٹ کرنا ہے کہہ کیا رہا ہے اس کوششن میں the following information is available in respect of professor محمد اکرم working as a teacher in recognized university تو data expert teacher کا دیا ہوا ہے تو اب ہم اپنے اس question کو جب attempt کریں گے تو numerical کے انکم کے ہم ہمیشہ دو پورشن کرتے ہیں پہلا پورشن آئے گا ہم لوگوں کے پاس ہماری taxable income تو taxable income میں ہم نے سب سے پہلے اپنے 5 heads of income کو add کرنا ہے تو ان میں سے first head of income ہے ہمارا income from salary section 12 تو اب اس income from salary section 12 ہم سب سے پہلے دو پورشن کریں گے اس کے ایک ہوگا salary اور دوسرا ہوگا allowances تو جو ہماری salary ہے وہ چھے points کو ملا کے بنتی ہے basic salary, bonus, commission, dearness allowance, cost of living allowance اور overseas allowance تو اب ان چھے points میں سے دو points اس نے بتایا ہے ایک اس نے بتایا ہے basic salary 1.3 million اور دوسرا اس نے بتایا bonus 200,000 تو یہ دونوں points ہم نے یہاں لکھ لیا ہے اب اس کو follow کریں گے ہمارے باقی کے allowances تو allowances ہمارے سارے taxable سوائے special allowance کے تو special allowance واحد allowance ہے جو exempt ہوگا باقی سارے allowances taxable تو اب آپ دیکھیں entertainment allowance 85,000 fully taxable نیکسوس نے بتایا maintenance allowance 100,000 fully taxable پھر leave fair assistance within پاکستان ہے 60,000 taxable چاہے within پاکستان لکھاؤ outside پاکستان لکھاؤ free of cause لکھاؤ یا کچھ بھی نہ لکھاؤ leave fair assistance taxable ہوتی ہے پھر traveling and daily allowance ہے ٹھیک یہ کہا جاتا ہے special allowance کو right تو special allowance میں چار چیزیں آتی ہیں normally ہمارے پاس traveling allowance daily allowance uniform allowance اور flying allowance یہ چار allowance special allowance میں آتے ہیں یہ exempt ہوتے ہیں ٹھیک لیکن اب اس کے ساتھ ہی وہ within bracket mention کر رہا ہے کہ یہ جو built ہے نا یہ properly verified نہیں ہے ٹھیک اس لیے اب ہم ان کو exempt کرنے کی بجائے taxable کر لیں گے پھر اس کے بعد بتایا اس نے بیٹے senior post allowance 50,000 fully taxable پھر rent income from building تو یہ property کی income ہے تو یہ بعد میں آئے گی ابھی ہم اپنی salary کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک تو اب آپ مزید دیکھتے ہیں کون کون سے points ہیں جو اس وقت question میں موجود ہیں تو اب آپ یہاں دیکھیں یہ نیچے جا کے وہ بتا رہا ہے tax paid by employer 30,000 fully taxable ٹھیک ہے ہر وہ amount جس کی payment ہم pay due ہو یا ہمارا employer ہماری جگہ pay کر دے وہ salary والے section میں taxable ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہر وہ amount جس کی payment ہم pay due ہو اور اس کو ہمارا employer pay کر دے وہ salary والے section میں fully taxable ہو جاتی ہے تو اب اس وقت ہمارے employer نے ہماری جگہ tax pay کی 30,000 fully taxable پھر آگے بتا رہا ہے آپ نے اپنے employer سے loan borrow کیا 1.1 million تو اب جب بھی ہم اپنے employer سے loan borrow کریں گے تو ہمیشہ اس کے دو point آئیں گے پہلے loan کی اپنی value ہوگی جو کہ exempt ہو جائے گی loan خود liability ہے تو tax ہم income پہ دیتے ہیں liabilities پہ نہیں تو loan from employer inner column میں آجے گا underline outer میں nil کے اس پہ tax نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا دوسرا point treat کرنا ہوتا ہے interest on loan تو اب interest on loan کو treat کرنے کی دو conditions ہیں پہلی condition loan کی value کو 10 لاکھ روپے سے exceed کرنا چاہیے تو اس وقت ہمارا loan 1.1 million ہے 11 لاکھ exceed کر گیا پہلی condition ہوگی پوری اب دوسری condition interest کا rate 10% سے نیچے ہونا چاہیے تو اس کو کیا کہہ interest free loan ہے ہمارا تو میز ہم نے interest zero دیا ہے تو 10 سے نیچے ہے کتنا نیچے ہے 10 پورا تو ہم یہاں لکھیں interest on loan at the rate of 10% 10 minus 0 half rupees 1.1 million تو یہ آجے 1,10,000 تو یہ بہت taxable ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یہ note number 1 rent free furnished accommodation دی گئی ہے تو اب چاہے furnished ہو چاہے unfurnished ہو دونوں کی tax treatment same ہے تو یہاں ہم heading دیں گے rent free furnished accommodation تو treatment کے ہم نے 2 values کو compare کر نا پہلی value وہ خود question میں ہمیں بتائے گا ٹھیک جس کو amount allowed for rent کہتے ہیں تو market value لینے 500,000 تو یہاں لکھیں amount allowed for rent 500,000 inner column میں underline اب دوسری value آپ نے یاد رکھنی ہے 45% of MTS تو MTS اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر یہ 45% ہم کس کا لے لیں گے اپنی basic salary 13 lakh ہے تو یہاں لکھیں گے 45% of basic salary 13 lakh تو یہ کتنا آجے 585,000 یہ بھی inner میں لکھے underline کریں گے اب دو answers آگے 500,000 اور 585,000 تو اب ہم ان دونوں کو compare کریں گے لکھیں گے روپیز 500,000 اور روپیز 585,000 whichever higher is taxable تو دونوں میں سے کون سی value جاتا ہے 585,000 تو یہ باہر چلی گے ٹھیک ہے پیٹے تو یہ ہمارا first head of income income from salary section 12 ہوا complete اب ہم لوگوں کے پاس کیونکہ data teacher کا دیا ہوا ہے تو teacher کی situation میں 50,000 جی تو بیٹے اب اس کو follow کرے گا ہمارا second head of income which is income from property section 15 تو اب اس income from property section 15 میں ہم نے اپنا rent charge able to tax find کرنا ہے جو کہ 4 points کو ملا کے بنتا ہے پہلا rent receive دوسرا 1 10th of unadjustable advance تیسرا forfeited amount of token money اور 4 expenses paid by tenant تو اس میں سے ایک point بتایا rent receive 270,000 لیکن ساتھ within bracket لکھ رہے کہ اس میں آپ لگوں کا rent of furniture جو 30,000 included ہے تو جو rent of furniture وہ بھی income ہی ہے لیکن property میں نہیں آئے بھی اس نے income from other source میں جانا ہے تو اس لیے اس کو یہاں سے head of income complete ہو گیا اب اس کو follow کرے گا ہمارا third head of income from business section 18 تو اس میں اس نے دو points بتایا ہے ایک وہ بتا رہا ہے جی کہ آپ کو fruit processing سے بزنس کے بزنس سے income آئی ہے لیکن یہ فاتا میں ہے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگوں کے کچھ سپیسیفک ایریاز ہیں جہاں سے اگر income آئے تو وہ exempt ہو جاتی ہے تو ان میں کیا کیا آجات ہے گل گل بلوچستان مالا گند ٹھیک ہے تو یہ ایریاز بلوچستان یہاں کی income بزنس کی وہ exempt ہے تو اس لیے یہ ہے انر کالم میں لکھا گئے گی 231,000 underline اور آؤٹر میں مل ہو جائے گی پھر اس کے پاتھ بتایا اسے income from yarn business تو کتنی 70,000 یہ fully taxable ہو جائے گی تو یہ دو پوائنٹ اس نے دیئے تھے ہمیں income from business کے اب اس کے پاتھ اس کو فالو کرے گا ہمارا تی چوتھا head of income capital gain section 37 میں total total 6 points آتی ہیں دو دو کا set ہے پہلے دو پوائنٹ ہیں gain on sale of private company share اور gain on sale of inherited jewelry دونوں کی same treatment ہے دونوں ہی موجود دیں گے چھوک دیں گے پھر اگلے دو point gain on sale of public company share اور gain on sale of مداربہ certificate یا securities تو اس میں gain on sale of securities دیا ہو ہے اور کہہ رہا ہے اس کا holding period more than 5 years ہے تو holding period یہاں پہ کوئی link نہیں رکھتا ہے بارہ جتنا بھی یہاں لکھیں inner column میں iski value لکھے 20,000 underline اور capital gain میں اس پہ کسی قسم کا کوئی tax نہیں ہے holding period کے مطابق کس نے آگے جانا ہے separate block میں وہاں کیا treatment ہوگی دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے تو اگلے دو point ہے ہمارے پاس gain on sale of inherited house اور gain on sale of immoveable property تو اب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہمارا capital gain section 37 ہو complete تو اس کو وہاں سے minus کر دیا تھا تو یہاں پہ show کر دیں گے rent up furniture rent 30,000 right outer column taxable پھر کہہ رہا ہے consideration for vacating house آپ receive کی ہے ٹھیک تو اب اس کا کیا کریں گے یہ ہماری other source میں آئے گی اور اس کا one tenth جونس ہے وہ ہم لوگ لیں گے تو 90,000 multiplied by 1 divided by 10 تو 9,000 یہ taxable ہو جائے گا پھر کہہ رہا ہے non professional writer سے آپ 50,600 receive ہوں ہیں تو اگر professional writer ہوتا تو income from business میں چلا جاتا non professional ہے اس لئے other source میں آجے گا پھر اس کے بعد کہہ رہا جی آپ compensation receive agricultural product کے то agricultural income exempt exempt ہوتی ہے تو اس کی value کتنی دیو ہے 80,000 inner column میں underline outer میں 9 تو اس کے ساتھ ہی 5 adds of income ہوگے complete اب ہم add کریں گے تو ان کا sum 27,14,600 تو یہ کھلائے گا ہمارے پاس total income اب اس total income میں سے ہم 5 چیزے less کرنی ہے زکاة worker welfare fund donation under class 61 mark upon house financing اور tuition fees of children تو اب ان 5 میں سے 2 points پڑے ہوئے ایک زکاة اس نے بتایا ہے 50,000 یہ ہم minus کریں گے اور دوسرہ اس نے children education expense means tuition fees of children بتائی ہے تو tuition fees of children کو treat کرنے کی دو condition ہے اس کی اور وہ condition کہ جو آپ total income ہے یہ 15 lakh سے exceed نہیں چاہیئے تو ہماری total income کتنی ہے 27 14 600 ہے اس لئے tuition fees کو treat کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں لکھیں کہ children education expensive within bracket لکھیں کہ total income exceeds 1.5 billion نہیں تو اب پانچ میں سے یہ دو پائنٹ سے دونوں کو add کر کے باہر لکھیں 50,000 تو اب total income میں سے ہم یہ less کر دیں گے 50,000 تو آنصر آج 26,64,600 یہ آنصر کلائے گا ہمارا actual taxable income لکھنا نہیں ہے اب اس actual taxable income میں پہ ہم اپنی heading کو نام دیں بیٹے computation of taxable income for rate purpose تو یہ پوری heading ہم use کرتے ہیں جب share from AOP دیا ہو تو صرف لکھیں کہ computation of tax pay able تو اب ہم لوگ کیا کریں گے 26,64,600 سے related ہم نے tax کی calculation کرنی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اپنے page 391 پہ آئیں گے ہماری income کہاں fall کر رہی ہے تو اس وقت ہم لوگ اپنے 5th slab میں فال کر رہی ہیں 25,00 سے ہماری income اوپر ہے اور 40,00 سے کام ہے 25,00 تک tax ہمارا بنجے 65,000 اور اس سے جو amount اوپر گئی اس پہ 15 percent لے لیے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں لکھیں گے income tax on rupees 25,00 तो یہ آگیا 65,000 outer column में आप لکھیں income tax on balance 26,00 64,600 تھی तो اوپر کی amount کتنی 164,600 تو ہم یہاں 24,000 6,90 अब 65,000 में आप 24,000 6,90 एड करें तो आप total tax आगया 89,690 अब यहां से आगया हमारे 6 steps है पहला step हमने share from AOP का formula लगा नहीं है इसलिए उसका formula लगा नहीं है छोड़ देंगे 40,000 विदिन लिखेंगे 240,000 माइन 200,000 तो अब आप इसका 5% ले तो 2000 आउटर कॉलम में चला पिर उसके बाद capital gain से transfer करें तो वहां पे A की point दिया हुआ था gain on sale security तो holding period चुके 2 years से exceed कर गया इसलिए उसको यहां पे treat करने की जरूरत नहीं आएगा फिर तीसे नमबर पिर हमने golden hand 20% बना कैसे है वह जो से note 4 में 3 rate ती 25% 20% 15% उन 3 तीनों को add करके 3 पे divide कर दे 4 rate होते तो 4 को add 4 पे divide कर दे तब average आजा 20% बन गया अब golden hand shake कि 400,000 20% of rupees 400,000 लेंगे तो यह आजगा 80,000 तो अब 89,690 2,000 और 80,000 लिनों को add करेंगे तो यह आजगा 171,690 तो यह हमारा second step separate block complete हो गया अब तीसरे नमबर पे हम लोग यहां से tax tax credit को minus करेंगे तो tax credit के हमारे पास 2 point होते है एक होता है teacher और income from business abroad तो नहीं लेकिन teacher दिया हुए तो अब यहां लेस special tax for teacher add the rate of 40% 40% हम लेना किसका है अपनी income from salary के tax का तो अब आप देखे हमारी income from salary किसनी salary का total हम लेक 25,55,000 तो अब हम 25,55,000 का slab rate में जाके तुबारा से tax calculate करेंगे तो जो tax आएगा फिर हमने उस 40% लेना है minus 25,000 ठीक है तो यह आगया add the rate of 15% तो यह हो गया पेट इस 8,250 तब 65,000 को 8,250 को add करें तो यह sum बन जाता हमारे पास कितना 73,250 तो यह हमारी income from salary का tax है अब इस income from tax का हमने 40% ले 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 less special tax ले पार teacher add the rate of 73,250 तो यह आगया हमारे पास 29,300 अब 171,690 में 29,300 minus करेंगे तो हमारे पास आजेगा 140,2,390 ठीक होगी बाद अब इसके donation to approved institution investment in listed company share life insurance premium retirement annuity scheme और investment in health insurance तो अब इन तमाम में donation to approved institution उसने 1,20,000 बताई है ठीक है तो इसको हम inner column में लिखेंगे और साथ इसके नीचे note दे दे maximum up to 30% of taxable income तो जो golden handshake की value इसका 30% लेंगे तो ये जस्ट एक note इसका किसी किसम का कोई treatment नहीं है तो अब पांच point में से एक point ता 1,20,000 लिखके underline कर दिया अब हम अपने average relief का formula लगा 142,390 है तो 142,390 उपर आना चाहिए लेकिन अगर question में share from AOP दिया हुआ तो फिर ये नहीं रखना ठीक फिर पहले वाला tax रखना तो अब चुके share from AOP नहीं था हमारे कुश्य में इसलिगे ये current वाला tax उपर आएगा डिवाइड करेंगे अब हम इसको taxable income किसके साथ कितनी हो 33,4600 और multiply कर देंगे इसको हम 120,000 amount allowed फार रबेट तो अब इस फार मुले को simplify करें तो फूर्ट स्टेप कम्प्लीट होगा अब फिट स्टेप हम लोगों ने यहां से अपने tax deducted at source को माइन करना है तो अब तेक्स deducted at source में वो 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 तेक्स जो हम ने हमारी जगा हमारे employer ने पे कर दिए वो एंगे तो एक उस ने बताया हुआ कि सैलरी से यह क्वेस्ट में बता रहा है 105,000 employer ने tax deducted किया ठीक है और दूसरा उस ने हमारे salary से deducted किया और 135,000 माइनस करेंगे तो बाकी आ यह 2,219 अब यह हमारा final answer आ पांच में स्टेप के बाद income tax payable with return अब छटा स्टेप जो हम ने इसके नीचे अलग से treat करना है income covered under FTR अब चोथा पांच्वा और छटा पॉइंट इन तीनों का rate 15% है वो भी नहीं छोड़ देंगे फिर साथवा और आठ्वा पॉइंट है हमारे पास winning from raffle और winning through competition इन दोनों का rate हम लोगों